اسلامباد سے خبر شامن کرتے ہیں چامپر پاکستان ہندو کونسل کے سر پرس تالہ اور میمبر قومی اسیمری ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی نے بزرگ سیاستدان چودری شجائد حسین کے خلاف سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ کے استعمال اور پارٹی دفاتر میں ان کی تصاویر کی بے حرمتی پر سخت افسوس کا اصحار کیا ہے ڈاکٹر رمیش ونکوانی نے میڈیا سگفتگو میں کہا ہے کہ ان کا چودری شجائد حسین سے دارینہ تعلق ہے انہوں نے ہمیشہ سیاست کی میدان میں مسلم لیک کاف کے سر براہ کو ایک استاد کا درشاہ دیا ہے سوشل میڈیا پر چودری صاحب کے خلاف مہم اور وہ بھی ان کی اپنی قریبی رشتہ داروں اور پارٹی کارکنوں کی جانب سے بہت تکلیف تھا ہے ڈاکٹر رمیش کمار نے مزید کہا ہے کہ چودری شجائد کا ملک کی سیاست میں ایک اہم کردار ہے انہوں نے ہمیشہ ملک و قوم کی بھلائی کی خاطر مشکل فیصلے کیے ہیں چودری شجائد کے جذبہ حبیل وطنی سے کسی کو انکار نہیں چودری شجائد کا موقف برحق ہے کہ وہ چودری پرویزلائی کو پنجاب کا وزیراعلا دیکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے چودری برادران نے پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ معاملات تیہ کر لی تھے اپنی بات سے پھر جانا چودری شجائد کی شان کے خلاف ہے یہی وجہ ہے کہ دھوکہ چودری شجائد نے نہیں بلکہ پرویزلائی نے انہیں دیا ہے ڈکٹر امیش کے مطابق سیاست میں کسی طرح اخلاقی اقدار کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے انہوں نے شریف پر آدران کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہمیشہ اپنے عظیم والد میاں شریف مرہوم کی بات مانتے تھے ان کے انتقال کے بعد شہباز شریف نے کبھی اپنے بڑے بھائی نواز شریف کی نافرمانی نہیں کی ہندو دھرم سمیت ہر مذہب میں بڑوں کی عزت لازم ہے آسف زرداری کی آمد کے موقع پر شوطری پرویزلائی اور ان کے صاحب زادے مونے صلاحی کا ملاقات سے انکار کرنا سرکشی ہے ڈکٹر امیش کا کہنا تھا کہ ایک کامیاب ساستدان کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتا چوطری شجائد کا ڈپلس پیکر پنجاب اسیملی کو خط لکھنا پاکستان کو انتشار سے بچانا تھا آج ملک بھر کے سمجھدار عوام چوطری شجائد حسین کی دور اندشی اور عظیم کروانی کو سرہتے ہیں ڈکٹر امیش کمار نے مطالبہ کیا ہے کہ چوطری شجائد حسین کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے گھنڈا کر دی کرنے والے اناثر کو لگام ڈالی جائے